ماں اک باغ بہشت دا بھوٹا تے تھنڈی او جس دی چھائی ماں اک باغ بہشت دا بھوٹا تے تھنڈی او جس دی چھائی پچھ ماندی قدر اس ناکولوں او مر گئی او جس دی مائی حضرات ہر قسم دی حمد و سنہ اللہ وحدہو لا شریک دی ذات واسد خاصے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل گوشا داتا غوث العاظم دستگیر اور غریب نواز ہے درود السلام امام الحرامین سید السکالین امام القل فخر الرسل امام کائنات مجسمہ برکات سیدِ ولدِ آدم شاہِ امم سلطانِ آزم سلطانِ مدینہ حضرتِ محمد الرسول اللہ جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے اللہ میری توڑی ترفون لا تعداد امگین بے شمار بے حد و حساب درود و سلام پوچھاوے حضرات و حاضرین میں انتہائی مشکور ہاں اپنے فاضل بھائی بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب قاری محمد زاہد محمدی حفظہ اللہ تعالی دامت برکاتہم العالیہ جو کہ اس مسجد اندر بحسیتِ مدرس اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں کہ جناب نے آپ جیسے نیک لوگان دی زیارت دا موقع دیتا ہے ربِ کریم دے حضور اتجاہ ہے کہ اللہ ساٹھی اس محبت نو جو خالص تیری رضا واسطے ہے اللہ اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرما کر کے اپنے حبیب دے فرمان دے تاحد کہ جنے بندے اللہ واسطے محبت کر دے اللہ و نانو اپنے عرشتہ سایا قیامت والے دن نصیب فرمائے گا اللہ اس فرمان رسول دے مستر اکونا دیا ہوئے ہیں قیامت والے دن اپنے عرشتہ سایا نصیب فرمائے حضرات و حاضرین آج دی میری افتگودہ موضوع ہے شانِ والدین عظمتِ والدین رفعتِ والدین والدین دی عزت کرنا احترام کرنا توخیر کرنا کہ اقلی طورتے بھی ضروری ہے کہ شرعی طورتے بھی ضروری ہے جس طرح اللہ دی توحید نو اقلی طورتے ماننا میں لازم ہے اور شرعی طورتے بھی ماننا لازم ہے بلکل اسے طرح والدین دی عظمت احترام عزت توخیر کرنا اقلی طورتے بھی ضروری ہے اور شرعی طورتے بھی ضروری ہے اللہ پیدا کرنے والا ہے خالق کل شیئن ہر چیز دی تخلیق کرنے والا اللہ ہے اور ہر چیز دی تخلیق کرن دی بنیاد دی اللہ منو توانو حکم دے رہنے یا ایوہن ناس اعبدو ربکم اللذی خالقاکم اے لوگو اللہ دی عبادت کرو او اللہ جن نے توانو پیدا کیتا ہے عبادت کیوں کرنی ہے کیوں کہ اس اللہ نے پیدا کیتا ہے اس اللہ نے سانو دنیا دے پیجے ہے اور والدین دا احترام کیوں کرنے عزت کیوں کرنی ہے توخیر کیوں کرنی ہے کیونکہ والدین ساڑا دنیا دے اوندہ ذریعہ بنے ہیں اللہ حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ رب کریم نے تیس میں پارے اندر اس باتوں بیان فرمایا کہ اللہ کا ملحاکمین نے انسانو مردی کمر اندروں اور عورت سینے اندروں پانی جمع کر کے تخلیق فرمایا وَخُلِقَ مِمَّا اِنْ دَعْفِقِ يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالْتَرَائِ تو اس بات سے ماں اور باب دا احترام کرنا ساڑھے واسطے ضروری قرآن پاک دے چند مقامات دے تراوت کریے اللہ حکم الحاکمین نے مختلف انداز دنال اس بات نبیان فرمایا کہ والدین دا احترام کرنا کیوں ضروری ہے سب تو پہلی بات اور پہلا مقام گفتگودہ آغاز کرن تو پہلو انتہائی عزت احترام شان دنال گزارش کرنگا کہ جدو اللہ نے توقفیق فرمائے قرآن پاک دی کسے آیت دی تلاوت کرن دی کہ اپنے نامہ اعمال اندر جنت وٹ یک درخت لگوانواز سے سبحان اللہ ضرور پڑھے آجے پاویں حولی پڑھو پاویں اچھی پڑھو پڑھے آجے ضرور اور دوسری بات جدو ہی میری زبان اندروں تاجدار مدینہ دا نام آئے میری زبان اندروں شاہ مدینہ دا نام آئے میری زبان اندروں کائنات دے عظیم پیغمبر دا نام نکلے تے محبت نال پیغمبر دے درود بھی پڑھے آجے تو آئیے توجہ فرمائی پہلا مقام اللہ کا ملحاک امین نے وعدہ کیتا ہے وعدہ وعدہ کدھے کن لے ہے بنی اسرائیل کو رو اور دو وعدے لینے قرآن پاگدہ اعلان فرمائیے سنائیے عزیزانِ من آمیر یا مسلمان ویرہ اس بات والغور کر توجہ کرنا میرے تیرے پروردگارِ عالم نے بنی اسرائیل کو لوں وعدہ لے آوے بنی اسرائیل کو لوں ایک وعدہ تے احد لے آوے اور احدِ الفاظ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر دے قلبِ سلیم تے نازل فرمائے اعلانِ خدا وندی توجہ فرمائے دے ارض کرنا چاہنا وعدہ خزنا میساقہ بنی اسرائیل لا تابدو نام اللہ وبلوالدین احسانہ اور لوگو اللہ نے بنی اسرائیل کو لوں دوبا دے لینے ارشاں والے آکیڑا بادا لے آوے فرمایا پہلا بادا بنی اسرائیل ہیر والے ہو اے نبی یاکوب دیو حضرت یوسف علیہ السلام تو لگ کر کے حضرت عیسیٰ تک ان والے سارے نبی دیئے امتی ہو میں رب تواتے گلوں وعدہ لے رہی ہوں ارشاں والے آکیڑا بادا ارشاں والے آکیڑا بادا بنی اسرائیل لا تابدو نام ارشاں والے آکیڑا بادا بنی اسرائیل ارشاں والے آکیڑا بادا بنی اسرائیل وَایَا حَبُلِ مَنْ يَشَاعُ الزُّكُرُ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانَوْ وَاِنَاتَا وَایَا جَعَالُ مَنْ يَشَاعُ اَقِيمَارِ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ اُتِيانْ دَيْوِي بُتْ دَيْوِي اس دی رَزَا اُتِيانْ دَيْوِي بُتْ دَيْوِي اس دی رَزَا اُتِيانْ دَيْوِي اَنُوْ کَوْنَ پُچْدَا عزیزانِ مَنْ عَرْشْوَالِ خُدَا نَيْوَادَ لَيْا لوگو اللہ دیلاوا کسی ہور دی عبادت کرنی اللہ دیلاوا کسی ہور دی عبادت نہیں کرنی وَا بِالْغَالِدَيْنِ اِحْسَانَا تِي مَا بِعَنَ الْحِسَانَ كَرَيْا دِي اور لوگو اللہ نے وعدہ لیا وِنَا اور دوسرا مقام اللہ دے قرآن دار اس جگہ تے اللہ نے امتیاں نو حکم عطا فرمایا فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَا اور لوگو اللہ دی عبادت کرنی آج اللہ حکم دے رہنے وَعْبُدُ اللَّهَ اللہ دے عبادت کرنی وَالَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَا اور اللہ دے نال شرکنے کرنا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا تِي مَا بِعَنَ الْنِكِنَا اور لوگو قرآن دا تیسرا مقام نا اللہ کا ملحا کے مینے فیصلہ کر دیتا ہوئے پہلے مقام تے وعد دا تذکرہ دوسرے مقام تے تذکرہ حکم دا اور تیسرا مقام بڑھنگا اللہ فرمان دے لوگو میں توڑے رب نے فیصلہ کر دیا ہوئے ارشان والے اتلا فیصلہ کی تا جے فرمایا وَعْقَازَا رب کا اللہ تابدو اللہ ایجاہو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور لوگو توڑے رب نے وعدہ کی تا اللہ نلش رکھنے کرنا تِي مَا بِعَنَ الْإِحْسَانَ کرنا اور لوگو چہتا مقام رب دے قرآن دا اللہ کا ملحا کے مینے اعلان فرمایا اور لوگو بعض باتاں میں توڑے دے حرام کر دیتی ہوں نے ارشان والے اکیڑیاں گلہ حرام کی تی ہوں نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْ عَدْلُمَا حَرَّمَا رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اور سنے آئے نانو آکھو دے سہینا لوگو آؤ میرے قریب آؤنا میں توڑے سامنے چاندو باتاں پڑھ کے سنا دیوا جیڑیاں توڑے رب نے توڑے تے حرام کر چڑیانے اللہ پہلے گل کیڑی حرام کی تی فرمایا اللہ تُشْرِكُ بِحِ شَيْعَا اللہ نے حرام کی تاوے کہ تُسْرِ رَبْ نَرَ شِرَكْ نَئِنَيْكَرْنَا اور دوسری بات گیڑی حرام تی تی فرمایا وَا بِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا فرمایا دوسری بات میں توڑے تے حرام کی تی اور دوسرا محبیاں دی نافرمانی کوئی نہیں کرنے اور لوگو پہلی آیا مقدسہ دے اندر وعد دا تذکران اور دوسرا مقام پڑیا حکم دا تذکران تیسرا مقام پڑیا فیصلے دا تذکران اور چوتھا مقام پڑیا حرام تی حلال دا تذکران اور پانچویں بات پانچویں مقام کی میرے رب نے فرمایا فرمایا رب گبریہ وسیعت فرمارن وَا وَسَيْنَ الْإِنسَانَا بِوَالِدَيْ حَمَلَتُهُ اُمْهُ وَحَنَا حَلَا وَحْنِو وَفِسَالُهُ فِي آمَئِنِ اَنِشْكُرْ لِي وَالِوَالِدَيْكَانَ وَحِلَئِيَ الْمَسِيرُ فرمایا لوگو توانا رب وسیعت کر رہے یا اعلان کر رہے کہ اللہ نل شرک نہیں کرنا تے محبیاں دا اہدرام کرنا میں جویں اللہ دا شکر ادا کرنا میں اے محبیاں دیوی شکر گزاری کرنے ارشان والے آربام جامعہ مستیر رحمت دے اندر اون والے تیرے بھندے پوچھ دینے اللہ ماں پہ پوٹے ہو کے بڑییں گلان کر دینے اللہ حالات بڑے تانگ ہو جان دینے انہ سارے تنگیاں حالاتان امت نظر رکھن دے باوجود اللہ اگر اسی محبیاں دیوی احترام کرانگے سانو ملے گا کی ارشان والے آربام اگر اسی محبیاں دیوی عزت کرانگے سانو کی ملے گا ارشان والے اگر محبیاں دا احترام کرانگے سانو کی ملے گا میری عویرہ توجہ کریں دے بہت ارش کرنا چاہنا اے پانچ مقام رب دے قرآن دے میں توسان حباب دے سامنے پڑن دی ہاتھ فیق حاصل ہوئی آو میں پیغمبر کائنات دے در تے لیا جانو لوگو نبی پاک کو پچھنے آو آنکھا سونے آو اگر محبیاں دا احترام کننا کو کرنا چاہی داوے محبیاں دی عزت کنی کو کرنی چاہی دی محبیاں دا احترام کننا کو رکھنا چاہی داوے اور لوگو ایک بگمبر دا صحابی آقا ری صلاح تو اسلام دی خدمت اندر حاضر ہویا ہے اور سیدنا ابو حریرہ کہہ دو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر دا صحابی محدث رسول صحابی پیغمبر دا جان سار حضرت ابو حریرہ اسے روایت کر دینے پیغمبر دے سامنے ایک صحابی آیا دیا کے ارض کرتا ہے منہ حق و نا سے بے حسن صحابہ تھی یا رسول اللہ آقا سونے آن دسو دے شہینا میں چنگا سلوک کرنا چاہنا میری تنگے سلوک دا سب تو زیادہ حقدار کاؤنے میں نیکیاں کرنا چاہنا میری نیکیاں دا سب تو زیادہ حقدار کاؤنے میں مٹھڑے مٹھڑے بھول بھولنا چاہنا میرے مٹھڑے بھول سنندہ سب تو زیادہ حقدار کونے میں خرچ کرنا چاہنا میرے خرچ کرندہ سب تو زیادہ مستحق کونے آقا سونے آر میں وقت گزارنا چاہنا میرے وقت دہ سب تو زیادہ مستحق کونے آمیر یا میرہ میرے تیرے محبوب پیغمبر نے اعلان فرمایا فرمایا اموں کا سونیاں صحابیہ میرے کلو سوال کرنوالیاں اگر خرچ کرنا چاہنا ہے تھی امی اپنی دے خرچ کرنا اگر کسی نہ مٹھڑے بول بولنا چاہنا ہے اپنی امی نہ بھولیا کرنا ہے اگر کسی دے عزت اعترام کرنا چاہنا ہے اپنی امی دا عزت اعترام کریا کرنا ہے اسی حابیہ دوارا عرض کردنے سونیاں سمبہ ایون آقا فر کی دا حق بندہ پیغمبر فرما دینے سمبہ اموں کا سمبہ اموں کا تین مرتبہ فرمایا میرے سونیاں صحابیہ تیری حق دار ساری جساریاں نیکیاں دی حق دار تیری مامے تیرے مٹھڑے بولان دی حق دار تیری مامے تیرے فروڑ کھلان دی حق دار تیری مامے عزت اعترام کران دی حق دار تیری مامے اور چوتھی مرتبہ رشاد برمایا سمبہ بھوکا سونیاں پھر اپنے باپ دا بھی اعترام کرنا میرے آہ میرے عویرہ زخیرہ حدیث اندر اگر قرآن مجید دیاں تے لافتہ کرئے پیغمبر تے فرمان پڑھئے تے باسم نے آ جانگی اور لوگوں سب تو زیادہ اگر چنگا صدو کرنا میں تے اپنے ماں پیاں نال کرنا میں ماں پیاں تو بادواری آنڈی یا رشتے دار آنڈی ماں پیاں تو بادواری آنڈی یا بی بی بچے آنڈی ماں پیاں تو بادواری آنڈی یا یاران بھیلی آنڈی ماں پیاں تو بادواری آنڈی یا مسجد تے امام تے خدیدی ماں پیاں تو بادواری آنڈی یا اپنے لنگوٹیاں دی تی اپنے کلاس پیلوان دی ربے کی بریادی قسمیں اگر تم ماں پیاں نال چنگا نہیں ساری کائنات نال چنگا ہو جا رب تیری ایک بھی قبول نہیں کرنے کیونکہ ربے کی بریادی آنڈی اعلان فرمایا میرے تیرے محبوب پیغمبر دی زبانوں اعلان کروا دی تاوینہ فرمایا ان اللہ میرے محبوب فرمان دے نے ان اللہ میرے آقا فرمان دے نے ان اللہ میرے مولا فرمان دے نے ان اللہ شاہِ امم نے فرمایا ان اللہ تاجدارِ مدینہ نے فرمایا ان اللہ اور لوگوں عائشہ کے سرطاج نے فرمایا ان اللہ فاطمہ کے بابا نے فرمایا ان اللہ مراج کے جانوال حبیب نے فرمایا ان اللہ صحبہ قرآن پیغمبر نے فرمایا ان اللہ حرمہ علیکم اقوق الامات اور لوگوں ربے کی بریانے معاپیاں دیا نا فرمانیاں تو آڈے تھی حرام کر دیتیانے اور معاپیاں نا جنگہ سبوک کرے گا تھی اگے بھاد بنیں گی نا اور لوگوں آو میں توجہ عرض کرنا چاہنا میرے محبوب پیغمبر نے معاپیاں دا اقترام کی نا کو بیان فرمایا بھی نا اور دوسری بات عرض کرنا چاہنا معاپیاں دی خدمت کتنا بڑا عمل لینا حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان فرمان دینے کہ میرے والد گرامی حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ انہو تاجدار مدینہ دی مجلس اندر آ جان دینے حبیبِ خدا دی مجلس اندر آئینے حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ انہو آقا علیہ السلام کو نسوال کر دینے سونیا محبوبہ فآرت و ان و شیرہ قبل جہا سونیا میں جہاد اندر جانا چانا میں جہاد اندر جا کے اپنے آپ نو اللہ واستے قربان کرنا چانا اپنا محلوی راہ خدا اندر دینا چانا اپنی اولاد نو می راہ خدا اندر خرچ کرنا چانا اپنی جان میں راہے خدا اندر خرچ کرنا چاہنا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جاہما دس سے سینہ جہاد کرندہ مقصد کیو جہاد کیوں کرنا چاہنا میں اپنی جان کیوں لٹانا چاہنا میں اپنا مال کیوں لٹانا چاہنا میں آقا سونیاں ایک کوئی خواہشے ایک کوئی خواہشے کہ رب دے جنت دا حق دار بن جاہما آقا ایک کوئی خواہشے رہب دب دے جنت دا مہمان من جاہما آمیرے عبیرہ میرے محبوب نے سوال کی تا فرمایا جاہما ایک غلط دس نام اللہ کا من امن دس تیری ماں زندہ کے نہیں زندہ ماں موجودی کے نہیں موجود عرض گردن سونیاں ماں تے موجود کائناب دے امام فرمایا جاہما اگر ماں موجودی فَعَلْزِمَحَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَارِجِ لَيْحَا اگر ماں زندہ انہم دے ماں دا احترام کر اللہ نے جنت ماں دے بیران تلے رکھ دیتیو جنت ماں دیا قد ماں تلے دے جنت ماں دیا بیران تلے ویچ قرآن دے آیا لوگوں میرے محبوب نے فرمایا جنت چاندیو ماں پیاں دا احترام کریا کرو اگر ماں پیاں دا احترام کریں گا عرش والا خدا جنت اطا فرما دے گا ہاں میرے عویران ماں پیاں دے احترام را جنت کی میں مل دیو میرے پیغمبر اس طرح میں راج دی رات آسمان تے تشریف لے جان دے زون فاپ پر تشریف لے آئے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ باغ نبوفت دی اندلی باغ پیغمبر دی زوجہ محترمات ام المؤمنین صدیقات المسلمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ اور لوگوں میرے پیغمبر دی زوجہ فرما دیانے محبوب جنوں کی عمل جنوں میرے آئے تو واپس تشریف لے آئے نا میرے محبوب نے دو صحابہ دا تذکرہ کی تاوے دو صحابہ دا توجہ فرما نا اور لوگوں میرے پیغمبر نے دو صحابہ دا تذکرہ کی تاوے سیدہ عائشہ فرما دیانے ایک صحابہ دا تذکرہ کی تا کہ میں عوض قدمہ دی آہر جنت اندر سنیے یہ واقعہ تشاہ سنیاں ہویا میں ایک صحابہ دا تذکرہ کرنا چاہنا حضرت بیلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے آقا فرما دے نے بیلال چالدہ زمین تےوے پھر دے قدمہ دی آہر میں محمد نے جنت اندر سنیے سیدہ فرما دیانے آقا فرما دے نے کسی حابید قرآن پڑھن دی آواز میں جنت وجہ سنیے پڑھو سبحان اللہ ایک ور پھر پڑھو سبحان اللہ اللہ اکبر فرمایا جنت اندر میں سنیا میرا صحابی رابدہ قرآن پڑھ رہا ہے رابدہ قرآن رابدہ قرآن پڑھنا چاہیے ظلم ہے وے کہ اساں قرآن صرف سینے نہ لانوا سے رکھے ہیں چمنوا سے رکھے ہیں غلاف چڑھا کے خوشبو اندر بسا کے بہترین جگہ تے رکھنوا سے رکھے ہیں اللہ دے قسم اللہ نے قرآن پڑھنوا سے نازل کیتا ہے توجہ حضرت سیدہ آئیشہ فرمان دیا میں میں خبو بیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا میں بیگ رکھی میں سنیا میرے ایک زہابی جنت اندر قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے آوے اس سے حبیدہ نام حضرت حارسہ بن نومانے رضی اللہ تعالیٰ سیدہ فرمان دیا میں جدو میں حضرت حارسہ دا نام لیانا آقا سا علیہ السلام کو لو میں سوال کرنیا سنیا دسو دسعین حارسہ دا کیڑا عمل ایسا وینا اور جس عمل دی بدولہ تو حارسہ نوں اللہ نے جنت اندر پوچھا دیتا وینا اور جنت اندر بھی رابطہ قرآن پڑھ دیا وینا آقا ریسلہ تو سلام فرمان دیا میں حضرت حارسہ بن نومانتے دو عمل ایک عمل بے کانا یقرہ القرآن دنیا تے کسرت نال قرآن پڑھیا کردہ سی اور دوسرا عمل وقانا ابر دننا سے بے امیہ وہ اپنی معنل سب تم زیادہ چنگا صدو کیتا کردہ سی امیر عبیرہ بات عرض کرنا چانا اگر چانا میں رب دی جنت دے وارس بن جائے رب دی جنت دے مہمان بن جائے اگر چانا میں رب دی جنت دے حق دار بن جائے اگر اللہ نے معاپے ادا فرمائے نینا اگر معاپیاں دی نعمت تیرے کل موجودی دے دوستہ ہتھ بن کے گزارش کرنگا اس نعمت دا احترام کرلے اس نعمت دی قدر کرلے اس نعمت دی قدر کرلے ایک ویلہ آئے گا پھر اے نعمت اچھن جائے گی پھر اپنے ہتھانیاں تلیاں ملتا رویں گا پھر اے نانو یاد کر کر کے رومیں گا پھر اے نانو یاد کر کر کے آنسو بہامیں گا اللہ دی قسم پھر ہتھ نے کھوئی ہتھ کچھ نہیں آئے گا میری عمیرہ بات ارز کرنا چاہنا والد امد نال چنگا صلو کرنا اللہ نو ایسا پسندے ایسا پسندے صحابی ارز کردنے سونیاں دسو دے شئینا اللہ نو کیسے ایڑا عمل ساریاں عملانا لو زیادہ پسندے قائنات امام نے فرمایا فرمایا السلاة اللہ اولی وقت دیہا اللہ نو ساریاں عملانا لو زیادہ عمل پسندے کہ نماز او دے وقت دے ادا کیتی جائیں نماز نو وقت دے ادا کرنا اور اول وقت دے ادا کرنا یہ اللہ دے نزدیک سارے بہترین عملے صحابی ارز کردنے سمع این یا رسول اللہ سونیاں محبوباں یہ دے تو بات گیڑا عمل اللہ نو بڑا پسندے قائنات امام فرمایا فرمایا برلوالوالدین فرمایا نماز تو بعد سارنا لو پسندیدات عمل اللہ دے حضور اے وے کہ اپنے ماں پہ آندہ احترام کریا کر اپنے ماں پہ آندہ ازت کریا کر اپنے ماں پہ آندہ خیار رکھیا کر اپنے ماں پہ آندہ قدر کریا کر اور ماں پہ آندہ ازت احترام کرنا اللہ اکبر کبیرہ کتنا بڑا عمل ہے توجہ فرمانا عزید آنے من آمیر یا مسلمان ویران میں بات ارز کرنا چانا میرے تیرے محبوب پیغمبر آمینا دے لال پیکرِ حسن و جمال صاحبِ شرف و کمال ساری کائناتِ سردار جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لوگو آج میری فکاشے وے میرا رب میرے تیر راضی ہو جائے تیری بھی خواہشے وے کہ ساڑھا رب ساڑھے تیر راضی ہو جائے ہر بندے دی خواہشتے تمنائے وے کہ عرش والا خدا راضی ہو جائے اور لوگو ربنو راضی کرندہ فارنو اللہ کائناتِ امام نے دستی تاوینات پہلے بڑے کائنات فرما دینے لوگو ریزر ربی فی ریزر والدے اور لوگو جیدہ باپ راضی ہے او دے تیر رش والا خدا بھی راضی ہے جیدہ تیر باپ راضی ہے نا او دے تیر رش والا خدا بھی راضی ہے نا اور لوگو باپ نو راضی کی میں کرنا میں آج میں تھے تیر باپا دی بس کھانا کھاؤ دے عزت احترام نار زندگی گزارو دو بات تاہرز کر کے اپنی بات نو اگل ہے کر کے جاناں گا میرے پیگمبر دا ایک صحابی آقا علی صلات و السلام دی خدمت اندر حاضر ہون دینے اپنے باپ نو پکڑیا ہویا باپ دا بازو ہاتھ اندر پکڑیا ہویا تاجدار مدینہ دی خدمت اندر آ جان دینے آگے ارض کر دینے سونے محبوبان حاضر آبی اے میرا باپے انہیں میرا سارا مالی ضائع کر دیتا وے اے میرا باپے انہیں میرا سارا مالی ضائع کر دیتا وے پیگمبر کائنات نے جنہیں جملے سنے دوستہ بنگلے والے آباد تو وجہ نل سنن والی یا جنہ میرے محبوب نے جملے سنے میرے باپ نے میرا مال ضائع کر دیتا ہے کائنات امام دا چہرہ حسینل سرخ ہو گیا فتغیہ رافہ جھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں تھے تو میں تھے آنے باپا سیتن خالے انہیں اپنا چلائیے کہ تیرا چلائیے آج تیری بیٹی آگئی ہے بیٹیوں تھے نہیں تھے دین نہیں تھے نہ تھے تیری مرضی ساٹھے کول بیٹیاں نو دینواز سے کچھ نہیں ہو بابا روٹی کھانیاں تھے کھانی تھے اپنے تی دیکھا ریٹ اور جال ہاں میرے عویرہ پیگمبر دا صحابی ہے عرض کر دے سونے ہاں میرے باپ نے میرا مال ضائع کر دیتا ہے خرچ کر دیتا ہے کائنات امام علیہ السلام دا چہرہ بدلنا شروع ہویا فتغیہ را غیہ را غیہ را غیہ را وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیگمبر دا چہرہ بدل گیا آقا فرمان دینے اللہ مقبر قبیرہ شہابی عرض کر دینے جدہ ہم پیگمبر نے جملے سنیں پیگمبر دیا کہ اللہ اس طرح سرخ ہو گیا جویں انار نہ چھوڑے ہیں خوصے دنال سرخ ہو گیا آقا فرمان دینے آقا فرمان دینے انتا وامو انتا انتا ومالکا لے ابی کا عطوں دی مال دی کل کرنا میں تیرا باب تیرے تی بھی پورا حکاس رک دے اگر چاوے دے تی نو فروخت بھی کر دے فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفْنِ تِنُو کوئی اختیار نہیں مَا پیان دے سامنے اُفْ تَقَرَنْدَا ہا میرے آویرہ حجدان ہو جوان اپنے پرابٹی وجاتوں اپنے باپ دے نال نراض ہو جاندہ باپ دے نال بتمیزیاں کردہ حالانکہ جائے داد کو ٹھیکنگلہ باپ نے بنایا ہے باپ دے گرے پانوں ہاتھ اندر لے کے اندھا ابا ساڑھا حصہ ساڑھے حوالے کردے اور ظالمہ قدی کا عورتیں کریا کرنا بیگمبر نے فرمایا تیرے باپ تھا تیرے 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 نا کو حق گئے اگر تینوں ہی بیچنا چاہے تھے تینوں اُفْ کرندہ بھی اختیار حاصل نہیں آئیدہ نوجوان تھے اپنے باپ دی صرف اس واسطے بیجنی کردیندہ بے کہ ابا جی تھے تُوہاں نہ تھے میں شادی نہیں کرنی میں شادی اپنی مرضی نہ کرنی ہے ابا جو تُوہاں نے میں تیری گل نہیں مننی میں اپنی گل منانی ہے اور ظالمہ قدی کا عور کریا کرنا ایک وقت تھی تُو بلکل چھوٹا جیاس ہے تُو بلکل چھوٹا جیاس ہے کلہ چل بھی نہیں سکتا کلہ پھر بھی نہیں سکتا تیرے تیرے بیماری آگئی تیرے ماں پہ آنے اپنی آنکھیاں جینا حرام کر دیتا ہوئے اپنا مال بھی لا دیتا ہوئے اپنا سکون بھی برباد کر دیتا ہے ساٹھے بیٹے ان سکون مل جائے اگر آج پیٹا جوان ہویا تھے ماں پین البت میزیاں کر دا پہ آوے آ میرے عمیرہ دوسری بات ارض کرنا چاہنا آئے کہ بیٹے دے کول باپ آیا دیکن بیٹا کر موجود کوئی نہیں باپ نے دروازے تے دست دکھ دیتی ہے اندروں بہو بولی بہو بولی کہن دی کہوں نے باپ جواب دین دا آنا عبراہیم میرا نام عبراہیم بیٹا دا سی اسماعیل کی تے گی آئی جواب دین دی آنے اپا جی او دے شکار کرن چلا گیا وے باپ سوال کر دا وے باپ سوال کر دا وے کہن دے بیٹا دست کر دے حضات کی میندینے جواب دین والی جواب دین دی بس مرنے پین آنے بڑا اکھا حالے قدی لب جاندی ہے قدی نہیں لب دی باپ نے بٹھایا کوئی نہیں عزت احترام کیتا کوئی نہیں باپ جان لگ یک بیگان دے کے چلا گیا اکھیا بیٹا جی تو میرا بیٹا اسماعیل آوے اور نو کہہ دیں کہ تیرے دروازے دل ہیل دیں گی ہے انو بدل دیو بدل دیو چینج کر دیو حضرت عبرہیم واپس تشریف لے آئے حضرت اسماعیل جنو کار تشریف لے آئے نا اس عورت نے باپ جدا پورا کھلیا بیان کیتا نام دسیا اور پیگان دیتا کہ باپ جی پیگان دے کے چلے گیا نا قربان جاما فرما بردار بیٹے تھے حضرت اسماعیل فرما دینے نہیں آئے بی بیئے میرا باپ منو آرڈر دے گیا کہ میں تنو طلاق دے دے ماں باپ تا حق کتن ہے میں تنو طلاق دے دیا نکل جا میرے کار اندروں میرے کار اندر تیری کوئی جگہ نہیں تیار جیسی اولاد پچھے لگ کے اپنے سسرال پچھے لگ کے اپنی بی بی بچیاں پچھے لگ کے اپنے باپ منو ایک ہے دنے ابا میں ترا قلعہ ہی تو نہیں ہے تجھے بھی ہے انہیں تجھے گھل بھی ٹوڑ جایا کر اب ما میں ترا قلعہ ہی تو نہیں ہے تجھے گھل بھی ٹوڑ جایا کر ظالمہ قدیس سوچیا دے کر یہ تیرے ماں پہ نہ ہوتے توں کی میں آجانا سی حضرات توجہ عزیزانِ من آمیریا مسلمان ویرہ اس بات پل گھور کر توجہ کرے سے واسطے تھے ربِ کبریہ نے اعلان فرمایا فرمایا وَاقَذَا رَبُّكَا اللَّهَ تَعْبُدُو إِلَّا اِيَّاہُ وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور لوگا ربِ کبریہ نے اعلان فرمایا اور دنیا جہان دے باسی اور میں رب نے فیصلہ کر دیتا کہ جمیں اللہ دی ذات اکے اللہ دی ذات نل شرک نہیں کرنا عبادت اللہ دی کرنی ہے اے وی میں رب نے فیصلہ کی تا اپنے معاپیاں دیا نافرمانیاں نہیں کرنیا آمیریا ویرہ آج ہر بندہ پریشانے ہندہ میریا دعاوان قبول نہیں ہوں دیا پریشانی دیا لما اندر مسجنر آگیا حضرت دعا کرو کرو باہر نہیں چلتا حضرت دعا کرو بڑا پریشانہ حضرت دعا کرو کوئی سمجھ نہیں ہوں دی باندہ کیے بے آ لوگو راپتہ قرآن بگمبر کائنات دے فرما انتے گھوڑ کرو سلسہی نا اور لوگوں کو نہ دعا ماں کرواندہ پھر نہ ہوئے پتہ نہیں مولوی صاحب دی دعا قبول ہونی یا کہ نہیں ہونی پتہ نہیں پیم صاحب دی دعا قبول ہونی یا کہ نہیں ہونی پتہ نہیں کسی حضرت صاحب دی دعا قبول ہونی یا کہ نہیں ہونی جنہاں ماں پیانو کار چھڑ کے آیا میں تاجدار مدینہ نے اعلان فرمایا ہے اے جدویں ہاتھ چک دے اللہ خالی موڑ دے اللہ خالی نہیں موڑ دے کائنات امام نے فرمایا لوگو دن قسم دے ایسے بندے اللہ نہ دے دعا نو رد نہیں کر دے نہ جب پہلا بندہ دعوات المظلوم جڑا بندہ مظلوم اللہ دے دعا نو رد نہیں کر دے ہون ساری پاکستانی وعام مظلوم اللہ کو دعا فرماؤ اللہ ملک پاکستان دے حالات دے رحم فرمائے سارے مظلوم آنا ظلمہ ستم دیا خیر اللہ تیرے گنہگار بندے تیرے گل دعا کر رہے ہیں میرے مالک ساڑھے ملک دیا حفاظ نہ فرما اللہ ساڑھے ملک دیا حفاظ نہ فرما اللہ ملک ہے دے اسی ہاں اللہ ملک ہے دے ساڑھی بقا ہے میرے مالک ملک ہے دے ساڑھی ازادی ہے اللہ ساڑھے ملک دیا حفاظ نہ فرما عزیز آن ایمان آمیر یا مسلمان ویرہ اس بات والگور کر توجہ کرنا اگر توجہ کرے دے بات ارض کرنا چاہنا میرے تیرے محبوب نے فرمایا دعویٰ دل مظلوم جدو مظلوم بندہ اللہ دے سامنے دعا کر داوے عرش والا اپنے مظلوم بندے دی دعا نورد نہیں کر دے اور دوسرا بندہ دعویٰ دل مصافرے مصافر جدو میں دعا کر دے اللہ مصافر دے دعا نورد نہیں کر دے فرمایا تیسرہ دعویٰ دل والا دے جدو باپ اپنے بیٹے واس سے دعا کر دے اللہ باپ دی دعا نورد نہیں کر دے باپ دی دعا رد ہوں دی ماں دی دعا رد ہوں دی کنے اکھیا ہے؟ میں نہیں اکھیا اے فتوہ کسے مفتی دا نہیں اے فتوہ کسے عالم مفقر مفسر دا نہیں اے فرمان تاجدار مدینہ دا قیدو صل اللہ اے فرمان پیغمبر قائنات دا توجہ فرماؤ اور بہت زیادہ مثالا اس بات جتیاں جا سکتی ہیں جس بیٹے دے حق اندر باپ دعا کر دن دا اللہ اس بیٹے نو بڑی آئی جستاں دو واقع بیان کر کے اپنی بات انہوں مکام آنگا ایک جگورتی دیکھا ہارڈوورتی دو باتوں دی ہیں نا لوگ اللہ نے کہا دے ہیں فرانے نال انج ہو گیا فرانے نال انج ہو گیا فرانے نال انج ہو گیا اپنی بات کوئی نہیں کرتا ایک اپنی بات سنا مانگا ایک کسے دی بات سنا کے ایک بات ثابت کرنا چاہنا ہو لوگو دنیا اندر ثابتوں وڈے اللہ دے ولی بندے واسدے والد ہیں او گناہگار نے او خطاکار نے او نادا اپنا ذاتی عمل جی میں دا بھی یہ لیکن اولاد واسدے سب تو وڈے ولی جی دے نے او دے والد ہیں کہاں بڑا کہندہ ہے نا بیٹا پاہمے جاگدہ ہووے ولی نے یوں مان دے قدمہ دی خاک ورگ توجہ اغیلہ میں من امریا مسلمان ویرہ اس بات پل گور کر توجہ کرنا اے تو اڑے پلوس اندر سیالکوڑ ایک بہت بڑا شہر موجود ہے سیالکوڑ جندر ایک شخصیت پیدا ہوئی مولانا ابراہیم میر سیالکوڑی رحمہ اللہ تعالی رات دی تاریخی بچہ چھوٹا جے ہے امر دس بارہ سال دی کمارے نا رات دی تاریخی امام بیمارے مان کہن دی ہے بیٹا پانی تے لے کے آنا بیٹا پانی لین واسطے جان دا ہوئے نا پانی لے کے آیا تے اپنی امین ہو پانی بلا دیتا ہوئے نا مان پچھتی ہے بیٹا ساڑھی مسجد میں جہاں آج کون ترابیاں پڑھان واسطے آ رہے آوے رمضان المبارک شروع ہو رہے ہیں ترابیاں کون پڑھائے گا حضرت نے توجہ فرمانا توجہ فرمانا بیٹا جواب دے دا امہ جان کوئی کاری ابراہیم صاحب نے تیڑے نماز ترابی بڑھان واسطے آ رہے ہیں تے مانیاں اکھاں بچہ ہندیو جاری ہو گئے ہندی ارشان والی اربا تیرے سامنے لے کچھ بھی مشکل نہیں جے میرے بیٹے نمی حافظ قرآن بنا دے میں اگر میرے بیٹے نمی حافظ قرآن بنا دے میں تے دے سامنے تے کچھ بھی مشکل نہیں بیٹا ماں تے دل دی خاشنو سندا توجہ تمنہ سندا وے تے امی دے ساکولا کے دوزانو ہو کے بیٹ جاندا وے ہندی امی جی ہن دعا تسی کرو محنت میں کرنا ماں اللہ قرآن دی دولت میرے سینے اندر اتار دے وے گا اور لوگو حضرت میر سیال کو ڈی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پھر لوگو ایک سال اندر نہیں چھیامنے اندر نہیں پہلا رمضان تے پہلی ترہ بھی صبح بیٹھ دینے شام تک پہلا پارا زبانی یاد کر کے مسلطے کھڑے ہو کے نمازیں ترہ بھی پڑھا دینے محنتی دعا سے رکھ دیئے دوسرا دن ہویا دوسرا سی بارا تیسرا دن ہویا تیسرا بارا چوتھا دن ہویا چوتھا بارا تی پارے بھی مک گئے ابراہیم تو حافظ ابراہیم میر بن گیا آ میرے آیا تو وجہ کرینا اگر ماندیاں دعا مانوے مانی دعا بڑی جوز رکھ دیاں آ میرے آویرہ باتیں ہٹ جگور دیئے جگور دیئے میں اللہ دا بڑا گناہگار بڑا خطاکار بڑا سیاہ کار جیابندہ لوگو میٹ تک ترزل دھجے نہیں آیا میں ایسرا جامعہ مسجد مکرم مارڈل ڈاؤن داخل ہو جانا مانوہ جدوں ہوتے گیا اٹھ دن پڑے آب واپس جانا مانوہ امی جی نے میرے واسے امی جی نے میرے واسے کپڑے تیار کی تے کھانا بنایا کھانا بنایا تو بعد میری امی میرا ایسرا شہ پر لے کے کولا جاندھی آنے آن دھنے بیٹا اللہ اپنا شہ پر لے لے دے جامعہ اندر چلا جا جا کے قرآن دیا تعلیم حاصل کر لے میں ناما جی میں دے پڑنا کوئی نہیں میرے واسے دا کام ہی نہیں میں کی میں پڑ سکنا ہا آ دوستہ توجہ کرینا میں انہی گل کی تیئے میری والدہ دیا کھاندھ رو ہنچو جاری ہو گئے رون لگ گئیاں رونیاں جاریاں نے میں اپنی امی دے ڈپٹے نو پکڑیا امی دے ہنچو صاف کی تے اکھے امی جی رون دے کیوں بے ووجہ کیے جواب دین دینے بیٹا کسے محلوی صاحب گھر سنیاں سی جس ماندہ بیٹا ہاف سے قرآن بان جائے اللہ قیامت والدن تاج پہنا دین داوے میں تیرے بٹے بیر نو پڑیا پندرہ پارے کی تے دے اللہ نو پیارا ہو گیا دوسرے نو پڑیا او بھی واپس آ گیا تیسرے نو پڑیا او بھی واپس آ گیا اور تو میرا آخری بیٹا سے بیٹا تم ہی نہیں پڑھیں گا تے میں تو اے ہوئی سمجھاں گی پتہ نکیڑا پاپ کر لے اللہ نے میری خاشنوں پوری آنے کیتا پتہ نکیڑا پاپ کر لے اللہ نے میری خاشنوں پور آنے کیتا میری آکھا میں چوانسو جاری ہو گیا اکھیا امی جی تو سی دعا کرو میں جانا اور انشاءاللہ قرآن حفظ کر کے واپس آنے گا میری والدہ لے وہ شیعہ پر میرے ہاتھ پڑایا میں شیعہ پر بکڑیا مکرم مسجد مادل ٹون آیا ماں پیچھے بے کے دعا ماں کر دی رہی چودہ ماں اندر اللہ کا ملحاکمین نے قرآن میرے سین اندر اتار دیتا ماں دی دعا بڑا سے رکھ دیئے حضرات اگر اسی چانے ہیں کہ ساڑا رب ساڑے تیرازی ہو جائے سانو جنت دا داخلہ مل جائے ساڑی دنیا دیا پریشانیاں مکجان ساڑیاں دعا ماں قبول ہو جان ساڑی دنیا ساڑے واسطے گلزار بڑھ جائے تو دوازتے ایک کوئی نسخ ہے اگر ماں پہ زندہ نے تو انہاں دی قدر کر لو اگر ماں پہ زندہ نے تو انہاں دا اترام کر لو اگر ماں پہ زندہ نے نراز نے تو ہاتھ بند کہ انہاں کو مافیاں مانگ لو اگر دنیا تو جا چکے نہیں تو انہاں واسطے اللہ دے حضورت دوامہ کریا کرو اللہ دے قسم اللہ کدھی بھی دنیا تیرے سوا نہیں کرے گا حضرات اللہ کا ملحاکمین نے اسے بات میں قرآن نے مجید اندر کئی مقامات تے بیان فرمایا ہے وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا خصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص نہیں اللہ کو دعا فرماؤ جنہ دے ماں پہ دنیا تو تر گیا نے اللہ انا دی آخرت دی منازل سان فرمائے اور جنہ دے زندہ نے اللہ انا ایمان والی سلامتی والی سخت والی زندگی عطا فرمائے حضرات آج دے اس خطوہ جمعہ دا اکوئی پیغام ہے کہ ماں پہ اللہ دی بہت بڑی نعمت نے انہ دی قدر کرو جمع اللہ دی قدر کرنا ضروری ہے رسول اللہ دی قدر کرنا ضروری ہے اسے طرح ماں پہ دی قدر کرنا بھی بہت ضروری ہے جو میں اللہ شرک کرنے والا بندہ جنت بچ نہیں جا سکتا پیغمبر کائنات دی نافرمانی کرنے والا بندہ جنت بچ نہیں جا سکتا ایمیں ماں پہ دا نافرمان میں اللہ دی رحمتوں بھی دور ہو جائے گا اور جنتوں بھی دور ہو جائے گا اللہ رحیم و کریم جو میں گناہگار نے سنائے میرے محسس سامین نسمات فرمائے اللہ سنو عمل کرندی توفیق نصیف فرما دے سبحان ربی کا رب العزت اما یسیفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین